میرے خیال سے تو ہمیں ابھی شازمہ کے رشتے کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے ہمیں فیلال صرف نازیہ پر فوکس کرنا چاہیے آئے اللہ جانے نازیہ کی نصیب کب کھلیں گے جو بھی آتا ہے وہ نازیہ کی جگہ شازمہ کو پسند کر کے جاتا ہے اب ہم نازیہ کی چکر میں شازمہ کے کتنے رشتوں کو انکار کریں گے اور وہ لندن والے رشتے کا کیا بتا رہی تھیں تم وہ افان کے سالے کا دوسر ہم تو افان کے سسرال والوں کو صحیح سے نہیں جانتے سالے کے دوست کی کیا گیرنٹی تانی کون سے انجان لوگ ہیں دیکھیں نا ویسے بھی سچی بات تو یہ میرا دل نہیں ہے اپنی بیٹی کو اپنے سے دور پھیج دیں گے اور جو رشتہ بوال آئی تھی ان کو تو میں نے پہلے انکار کر دیا بلکل ستہی معمولی سی شکل کا تھا نازیہ کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن شازمہ کے لیے نہیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ تم زیشان کے حق میں فیصلہ دے رہی ہو ہم نے تو کیا گھر کا بچہ ہے ہم نے دیکھا بھالا ہے ہماری بچی خوش رہ گی وہاں پر مگر میں اس رشتے کے حق میں نہیں ہوں می آپ اس کے پتھائی تو پیمپلیٹ ہونے دے اس کو کیوں اس جنڈرٹ میں ڈالنی ہے کم اس کم ڈگری تو لینے دے اسے یہ پڑھائیاں وڑھائیاں نا میں نے بہت دیکھ لی کتنا بھی پڑھ لکھنے لڑکیاں کرنا وہی چولا چکھی ہے لڑکیاں اپنے گھر میں صحیح وقت پر آباد ہو جائے یہی ٹھیک ہے ایک کو پڑھا کے دیکھ لیا نا کیا مل رہا ہے اس کے رشتے کے لیے خوار آتے پھر رہے ہیں ہم لو بس اب شازمہ کی دفعہ مجھے اگلتی نہیں کرنی اور ویسے بھی زشان جیسا اچھا لڑکا ہمیں تو بہرہ نہیں ملے گا اچھا ٹھیک ہے آپ ابھی اس کی بات ہے کر دیں شادی ہم سال دو سال میں کر دیں گے اور تب تک اس کی ڈگری پہ کمپلیٹ ہو جائے گی ہاں میرا خیال ہے کہ یہ بات مناسب رہے گی اور ویسے بھی ریتی جلدی کی ضرورت کیا ہے سال دو سال تو یوں نکل جائیں گے پتہ بھی نہیں چلیں گا آپ خالہ سے بات تو کر کے دیکھیں آئم شور وہ منہ نہیں کریں گے مان جائیں گے موسیقا موسیقا